بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ان لکڑی کاٹنے والے لوگوں نے ایک پرانا درخت کاٹا اور جب اس درخت کے اندر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا درخت کاٹنے والے لوگوں کے لئے درخت کاٹنا ایک بورنگ کام سے زیادہ نہیں ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ماسوائے درختوں کو گرتے ہوئے دیکھنے کے دن میں شاید انہیں اور کچھ دیکھنے کو نہ ملے یہ سارا دن درخت کاٹتے ہیں اور پھر ان درختوں کو پراسسنگ پلانٹ پر لائے جاتا ہے اس کے بعد ان درختوں سے تختہ یا پھر کاغذ بنا دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے یہ کام روزمرہ کی روٹین بن جاتا ہے لیکن کسے معلوم تھا کہ آج سب کام ان کی روٹین سے ہٹ کر ہونے والے ہیں ایک دن ان کی ایک ٹیم درخت کاٹنے کے لئے جنگل میں گئی اور انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک کھوکلے درخت کے اندر ایک سرپرائز ان کا منتظر ہوگا ان لوگوں کا مقصد زیادہ تر امریکن چیسٹ نٹ ٹری کو کاٹنا ہوتا تھا اس درخت کو اس انڈسٹری میں زیادہ اس لئے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت عام اوک کی نسبہ چار گناہ زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے اس وجہ سے اس قسم کے درختوں کو بیدرے کاٹا گیا اور اب ایسے درخت ڈھونڈنے سے بھی کم ہی ملتے ہیں ان درختوں کی لکڑی کی شہرت کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس درخت کی لکڑی نمی یا پانی سے خراب نہیں ہوتی اور یہ خصوصیت ناظرین یاد رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ویڈیو کے موضوع کا تعلق ہے اس دن جب یہ لوگ جنگل میں آئے تو سب سے پہلے ان نے ان درختوں پر نشان لگائے جن کو وہ گھرانا چاہتے تھے ان لوگوں نے کام شروع کیا لیکن وہ جب ایک درخت کو کاٹنے گئے تو انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ درخت اندر سے خالی ہے اگرچہ ایک کھوکھلا درخت ان لوگوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا جو کہ درختوں سے تختے بناتے ہیں لیکن ان لوگوں نے پیپر کے لیے پلپ بنانی تھی اس لیے وہ اس کھوکھلے درخت کو بھی اس بات سے مبررہ ہو کر کاٹتے رہے کہ اس کے اندر کیا ہے آخر یہ درخت گر گیا اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس کو ٹرک پر لادا جا سکے لیکن پھر اسی وقت انہیں اس کھوکھلے درخت کے اندر کچھ ابنارمل نظر آیا انہوں نے نوٹس کیا کہ اس درخت کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس درخت سے روشنی آگے نہیں جا پا رہی انہیں جب اس درخت کے کھوکھلے تنے کے اندر غور سے دیکھا تو ہر کوئی خوف سے پیچھے ہٹ گیا اس کے اندر کوئی چیز تھی جس کے دانت نظر آ رہے تھے اور بظاہر یہ چیز ان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان پر ابھی حملہ کرنے والی ہو اس چیز کے تیز دانت کسی شکاری جانور کی طرح لگ رہے تھے اور اس کے پنجے بھی سامنے نظر آ رہے تھے انہیں جب اس پر غور کیا تو انہیں یہ چیز ایک کتے کی طرح لگی جو کہ ایک عرصے کے لیے کسی ایک جگہ منجمد ہو گیا ہو ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں سوج رہی تھی کہ آخر کیسے ایک کتہ اس درخت کے خالی تنے کے اندر آ گیا تھا اور کیوں یہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا یہ لوگ اس کو ایک طرف چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یوں ان کے کٹنگ پر لگائے جانے والے سارے اخراجات ضائع ہو جاتے خیر انہیں اس درخت کے تنے کے ٹکڑے کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں اس وقت تو ان لوگوں نے اس کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں لیکن یہ لوگ اس پر بعد میں بھی تحقیق کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے کیونکہ انہیں اس بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ ایک کتہ اس درخت کے تنے کے اندر آخر کیسے آ گیا تھا اور کیسے اس کے لاش وقت گزرنے کے ساتھ خراب نہ ہوئی اور اتنی اچھی طرح پریزرف تھی چونکہ ان لوگوں کا یہ کاروبار تھا اس لئے انہیں اس کو بھلا کر اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی اس واقعے کے تقریباً ایک سال بعد اس علاقے میں ایک اجائب گھر کھلا جس میں خاص طور پر جنگلات اور لکڑی سے جڑے نمونے رکھے جانے تھے ان لوگوں کو جب اس میوزیم کے بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً سے اس کھوکھلے درخت اور اس میں موجود ہنود شدہ کتے کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس پر تحقیق کر کے اس پرسرار معمہ کو حل کر سکیں اس میوزیم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت تجسس ہوگا اور اگر ہم اس کی اصلیت تک پھن جاتے ہیں تو وہ یقیناً اس کو دیکھنے کے لئے دور دور سے آئیں گے انہیں اس راز کو فاش کرنے کے لئے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ پتہ کریں کہ آخر اس کھوکھلے درخت کے اندر اس کتے کی لاش کہاں سے آئی اور وقت گزرنے کے باوجود یہ لاش اتنی بہترین حالت میں کیسے ہے حالانکہ اس کو ہنوت نہیں کیا گیا تھا آخر ایک بائیلوجیکل انتھرپولوجس نے یہ جواب نکالا کہ چونکہ چیسنٹ کی درخت کی لکڑی پانی اور نمی میں خراب نہیں ہوتی اس لئے اس کتے کی لاش بھی اس درخت کے اندر خراب نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی لکڑی مویسچر کو ابزارب کر لیتی ہے اور یوں اس کتے کی لاش تک نمی نہیں پہنچ سکی اور اس وجہ سے اس کی لاش کو کھانے والے مایکروبز بھی اس درخت کے اندر پرورش نہ پاسکے اور یوں یہ لاش قدرتی طور پر ہنوت ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور سوال یہاں جواب طلب ہے اور وہ یہ کہ جنگل میں اس جانور کی لاش کی باقی مردہ خور جانوروں کو بدبو کیوں نہ آئی اور اس کا جواب اس سائنسدان نے دیا ہے اور وہ یہ کہ اس جانور کی لاش کی بدبو اس درخت کے تنے سے سیدھا اوپر کی جانب چلی جاتی تھی اور اس درخت نے بلکل ویسے ہی اس کی بدبو باہر نہ جانے دی جیسے ایک گھر کی چمنی فنکشن کرتی ہے اس درخت کے تنے میں یہ کتہ پھنسا کیسے اس بارے میں کوئی خاطرخواہ جواب نہ مل سکا لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ کتہ ایک شکاری کتہ لگتا ہے اور یہ کسی گلہری یا ریکون کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت پر چڑھا اور پھر اس کھوکلے درخت کے تنے میں پھنس کر بھوک و پیاس سے مر گیا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ